ملوی سے پیادر مسلمین کی علاقین اسمبلی بزرگانی میٹر نوجوان ساکھیوں بسے بردہ بیٹھ کر سنے والی میری عزت دار باور بڑھ رہو عزیزان امیلت اسلامیہ یہ جلسہ کیا ملی ستحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے حوان کے درمیان میں گئے جنہوں نے ایسے پورا شوق دور میں ملی ستحاد المسلمین کا احیاء کیا جب پولیس ایکشن کے بعد سبزمین سکھن میں لوگوں کے دلوں میں خوف تھا دہشت تھی ہزاروں کی تعداد میں نوکریوں سے نکال دیا گیا گھر بار کو جار دیا گیا ایسے پورا شوق دور میں عبدالباہد اویسی اور اس وقت کے عظیم منلیسی رکھانے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے کان کیا آج منلیس اتحاد المسلمین کے اراکین اسملی اور اراکینی کے لیے ہم گرفوں نائن ساسی کے خلاف پڑے تو اس نے مجھ سے کہا کہ مستر ہوئیسی آپ کو معلوم اس کو اپوزٹ کیا ہے میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم کیونکہ میری دکھٹری میں اپوزٹ نہیں ہے تو اس نے مجھ سے کہا خصہ بیان کیا کیا خصہ بیان کیا کہ کسی زمانے میں ایک بہت بڑا شیر تھا اس مضبوط اکمی اور جنگل کے پورے جنور اسے دردے سب نے جا کر جا کے نہیں اگر یہ تیہ کر لیں گے نہیں آج کے بعد میں روش پہ چلتی بھی کوئی عورت کو نہیں دیکھوں گا میں نظر کوئی سے کرنوں گا رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو غیر محرم عارض کو دیکھ کر اللہ کے غور کے خاطر اللہ کے لیے اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا اللہ اس کو ایمان کی مدھاس ادا کر دے عزیز دوستو ایمان کی مدھاس سوچو تو تمہارا اور میرا ہاتھ کیسا رہتا ایسا اڑتا رہتا وقت کہ پورے خوشو خضور کے ساتھ اگر ایمان میں مدھاس پیدا ہوگی اللہ کے خورت کے لیے سوچو کیا مقام درجہ ہوگا مگر یہ عزیزہ نے مدھا بسیریو کچھاؤ اپنے آپ کو بہت بڑا زمانہ ہے بچھاؤ اپنے آپ کو یاد اکو شرح اپنے ہوں کہ مسلمان میں تو بھاگ جائے اور میں تو سوکو مار دوں گا نہیں عزیز دوستو جیرے خدا مجھے یاد آگئے حضرت علی عمیر المومنین یاد آگئے ہوتے کہ جہاز میں تلواز یہ خدا کے ہاتھ میں اور کام تمام کرنے والے تو ظالم نے دھوک دیا تو شرح خدا نے سینے سوٹ گئے اور کہا کہ نہیں اگر اپنے اس کو مار ہوں گا تو میرا نقص بیچ میں حائل آئے گا اور یہاں پر کیا ہے انہوں مشین دن آت میں لے کے بھاگوں نے تو پورے مسلمان بھاگ جاؤ نہیں میرے عزیز دوستو اسلام اسلام انسانیت کو انسانیت کا دردہ دیا اسلام انسان سے کہا کہ اہوانا کی ذرا مت رہو آج پورے اقبارات میں تذکیر ہے ایک لاز پڑی ہوئی ہے جو معصوم بچے کھڑے ویر ہوتے بتاؤ کس کے بچے ہیں وہ تو انسان ہے نا عراق میں کیا ہو رہا ہے نمت لوگ مارے گئے عراق میں شیاء ماریں گے سنی ماریں گے اے تم اپنی آپ کو مار رہے ہو میرے بھائی تم اپنے آپ کو مار رہے ہو تم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو تباہ کر رہے ہو ہم کو کہا مجید اصلا ملنے والی ہے کہا ہم غربہ حاصل کریں گے کفر پر ہم اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں عرص عزیزان عمیدت پاکستان جانے کا موقع نیدا آج ہی آیا پاکستان ایک واقعہ بول کے بعد کو ختم کر جاتا بارہ تو بجی گئے آپ کیس کو بک کرنے والے ہی تھے تو ٹھیک ہے کیس تو بک آتا ہوں دوست ہمارے دوست ہیں کہ مائن مہدر انسپیکٹر is a very good man اچھے ان کی زیادہ تاریف درہتا ان کا بانگ ورپائی نے ملتیا شاہی دیں یہ جی ایک سپیٹری ہے ان کو درہا پیغان دینا لانے ہمارے دشمن مہتے میں سنتے ہو نو اچھا ہار کر دو ہو جا انہیں دوست بولے تو انہوں سمجھتے پاکستان نے جیو تی وی کے اپر ایک دیگیٹ ہوا مجھے بلایا گیا منی شنکر ایر کو بلایا گیا اور کرتی آزار بی جی پی جی چھے پیز تاریف کو وہ ریلے ہوگا سکتہ اس کو یوٹیوب پر آگا گا جے دیکھنا یوٹیوب پر وہ دیو گھر جاتے دیو تو اس دیبیٹ میں پاکستان کے جماعت اسلامی کے ایک صحابت پر انہوں شروع ہو گئے ہم جہاں کر رہے جہاں جہاں دیا ایسا کر رہے پھلا کر رہے ہندوستان میں ایسا ہوا اب یہ منی شنکر ایرہا اور ہمارے کرتی آزار درہ پریشان ہو گئے ہمارے پریشان ہو گئے آیا میر کم چابو تیسے کی میں بولا یہاں بولا تو حیث پیچ کا ماملہ اینجے یہاں تک بولچے نہیں چل سکتے کی بولو میٹی کھ پاسپورٹ ارے نکھو انہے میں ملا میں ہی دھونو تو اب پیچھارے جماعت اسلامیں کے جیہاں آتیا میں بولا مولانا جیہاد پہ آپ ہمار کو بول رہے ہیں پاکستان میں آپ شیاؤں کو بموں سے مار رہے ہیں مینات کی محسن میں بم لگا دیے رہے ہیں یہ جیہاد ہے کیا آپ کا لکتا بخام آئے کیا بول رہے ہیں میں آج اقبار میں پڑھا یہ اقبار میں آیا مہدانہ جیہاد کی بات انسید کرو آپ آپ کوئی ٹھیکا نہیں گئے دینے اسلام کا تھوڑا دین ہمار کو بھی آتا ہم بھی دین سمجھنے والے مولانا جیہاد کی نفس کرو یہ جیہاد اقبار ہے اور آپ ہندوستان کی فکر مت کرو یہ ورش ہے رہے یہ ملک ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کرمایا کہ مجھے میجی ہواے آتی ہیں ہاں میں نے کہا تمہاری فکر کرنا چھو دو ہم سال سال پہلے پیس کا لے لی ہمارا ملک ہے یہ بلے اری کیا آپ ہمار کو ایسا بولے میں آنا کیوں نہیں بولنا آپ کو میں آنا ہم تو بنے بڑھوں کو بول دیتے مالانا آپ سے تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہیں بولا ہاں ہاں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہیں بولا ہاں اور جب ہم بولتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہاں کھاں لے خالی بھولا ہمار کو آتا اگلے نینے میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں گھلا میرے سے ابھی بات کرو کیا پوچھنا ہے پوچھو بیس کر لیں گے دیاز پہ خاموش ہو گئے جب حیال آپ دیکھ رہے ہیں بیدار مجد کہ کیسا ہم اپنی ہاتھوں سے اپنا خون بہا رہے ہیں آج یہ تمام سن پریبار وہ کتے کا بچہ بولنے والا وہ یہ تمام لوگ چارے کہ ہمارے اتحاق کو کمزور کر دیں اپنے اتحاق کو مضموط رکھئے جماعت سے بابستہ رہیے مظفر نگر کو یاد رکھئے اور دعا کریے ان کے لیے کہ اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ان کی اور مدد کرے واخر الدعوان الحمدلزاہ